ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کتے کے لئے اٹھ کر کے کھڑے ہوگئے لوگوں کو حیرت کی کتے کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوگئے کیوں کتے کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوگئے فرماتی ہے اسی رنگ کا کتہ میں نے اجودن کی سرزمین پر اپنے پیر و مرشد کی گلی میں دیکھا ہے یعنی وہ اجودن کا کتہ نہیں تھا پیر کی گلی کا کتہ نہیں تھا پیر کی گلی سے کتے کو نسبت کتے کے رنگ سے اس دلی کے کتے کو نسبت ہوگئے اسی رنگ کا کتہ ہے پیر کی گلی میں جو کتہ رہتا ہے اسی رنگ کا کتہ محبوب الہی نے دیکھ لیا تو پیر کی گلی کے کتے کے رنگ سے اس کا رنگ ملتا تھا اس لئے تعظیم کے لئے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے قربان جائیں جو پیر کے گلی کے کتے کا اتنا عدب کرتے ہوں وہ پیر کی گلی کا کتنا عدب کرتے ہوں گے اور پھر اپنے پیر کا کتنا عدب کرتے ہوں گے اور جب پیر کا اتنا عدب ہے تو پھر رسول اللہ کا عدب کتنا ہوگا حضور کا احترام کتنا ہوگا یہ بتانا مقصود ہے پھر جب لوگ عدب کرتے ہیں تو پھر شان بھی ایسی پاتے ہیں شان بھی ایسی پاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک مطالعہ ان کو جو نوازتا ہے اور جو نوازا محبوب الہی کو رحمت اللہ تعالی یہ نظام الدین کا جو نظام الدین اولیاء کا جو لقب ہے یہ اللہ نے اترکی فرماتے گلی سے میں جا رہا تھا مجھے پیچھے سے آواز آئی نظام الدین میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں تھا مولانا نظام الدین پھر میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا مولانا نظام الدین اولیاء میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر میں بڑھتا چلا گیا کون بولتا ہے پھر ساری دنیا مجھے خود بخود نظام الدین اولیاء بولنے یعنی یہ القاب کوئی دیتا نہیں ہے یہ قدرت کی طرح سے میں جانب اللہ ملتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے شان کیا دی اللہ اکبر ایک دن حضرت سیدنا عمیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ ایت عمیر خسرو آئے اے بڑے چہیتیں مرید تھے خسرو حضرت محبوب الائی کے پاس بڑا عاشق رسول عاشق شیخ پیر کا عاشق حضرت عمیر خسرو رحمت اللہ حضرت محبوب الائی کہتے تھے اس ترک کے دل میں جو عشق ہے عشق میں اس عشق کا صدقہ مانتا ہوں پیر مرید کے عشق کا وہ جو فرماتے ہیں اسی لئے کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین تو میرے لئے کیا توفہ لائے ہیں تو کہوں گا کہ میں اس ترک کا سوز و گداز لے کر کے آئے ہوں اس کا عشق والا دل لے گا فرماتے تھے اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں وسیعت کر دیتا کہ خسرو کا اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے بڑی شان والی ہستی حضرت عمیر خسرو توتیہ ہن ملک شعورہ کئی کتابیں لکھئے اشعار ہزاروں کی تعدار میں کہے جب بھی کوئی تازہ کلام لکھ کر کے لاتے تھے تو حضرت محبوب الہی سے ارز کرتے تھے کہ حضور لکھ کرنا ہے بلکہ امیر خسرو کو رحمت اللہ تعالیٰ لے محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ خصوصیت اور وہ قربت حاصل تھی کہ جس وقت حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں کوئی جان ہی سکتا تھا اشعار کی نماز کے بعد تسبیح حاضر کی جاتی آپ چار پائی پہ بیٹھ جاتے تسبیح لے کر تسبیح پڑھتے کوئی نہیں جا سکتا سوائے امیر خسرو کی حضرت امیر خسرو جا کے بیٹھ جاتے چار پائی کے نیچے آپ چار پائی پہ ہوتے پھر تسبیح شروع کرنے سے پہلے یا تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت محبوب صاحب فرماتے خسرو کیا خبر ہے دلی کی تو حضرت امیر خسرو سب خبر سناتے آپ سنتے جاتے سر ہلاتے جاتے اور تسبیح پڑھتے جاتے جب تک تسبیح ہوتی رہتی یہ سناتے بھی جاتے اور جب کوئی کلام ہوتا وہ کلام بھی سنا دیتا اب کلام لائے سرکار تازہ کلام تو سنا سننے کے بعد خیال آیا پیش کیا بہت سے کلام ہیں ابھی آپ نے چاپ تلک سنی اسی طریقے سے اور بھی آپ نے بہت خوبصورت خوبصورت کلام حضرت محبوب الائی کی شان میں اور گزل کی حیثیت سے ناعت کی حیثیت سے بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اردو زبان کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ انہی بزرگوں نے کیا جن میں حضرت امیر خسرو کا نام بھی آتا ہے حضرت مقدوم اشرف جانگر سمنانی کا نام بھی آتا ہے اسی طرح حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا نام بھی آتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کر دینا